موسیقی اس پیشری میں اپنی حاضری کو ممکن بھی بنائیں گے جہاں ان پر فرد جرم بھی آئیت کی جائے گی اور اس کے این اگلے دن یعنی تین اکتوبر کو مرکزی مجلس عاملہ کا ایک اجلاس ہے نون لکھ کا اور اس اجلاس میں ایک بار پھر میان آواز شریف صاحب کوئی پارٹی صدر منتخب کر لیا جائے گا تو ان کا جو عوضہ ہے سرکاری عوضہ وہ تو ان کے پاس سے چلا گیا ہے لیکن ان کی پارٹی کا عوضہ ان کے پاس ہی رہ جائے گا اور پارٹی فیصلے جتنے بھی ہیں اس کا تمام تر اختیار میان آواز شریف کے ہی پاس ہوگا اسی موضوع پر ہم آج بات کریں گے کوشش کریں گے کہ رانہ سنہ اللہ صاحب جو کہ مسلم لکھ نون کے رانوما ان کو بھی لائن پر لے سکے ان سے بھی بات کریں آج نیوز لاہور کے بیرو چیف انوار حاشمی صاحب موجود ہیں ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انوار حاشمی صاحب اب دو اکتوبر کو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف حاضر ہوں گے عدالت میں اور وہاں پر ان پر فرد جنب بھی آ عائد کر دی جائے گی تو آنے والا ہفتہ خاص طور پر اور آنے والا ایک مہینہ نون لی کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر سکتا ہے جی بالکل آج اس ساری جو مشکلات یا کوئی ہرڈلز ہوں گی یا اہندہ کی جو پیش رفت ہے آنے والے ہفتے میں اس سلسلے میں آج ریوینڈ میں بھی نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سے شباز شریف سے مشابرت کی ہے اور کل جو ہے اتوار کو وہ سیکنڈ ٹائم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور دو اکتوبر کے حکمت عملی کو جو فائنل شکل دی جائے گی وہ کل رات کو اسلام آباد میں دی جائے گی ہرڈلز پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی لیکن ہرڈلز کے باوجود ان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ فرد جرم آئد ہونے کا جو ہے اس کا سامنا کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے صحت جرم سے انکار کر کے پھر ان کو عدالت کی طرف سے دفاع کا موقع دیا جگار اور یہ پراسس چند گھنٹوں کا عدالت میں تیہ کرنے کے بعد وہ ساتھ ہی پیررل اپنی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کے لیے کل جو دو اجلاس اسلام آباد میں ہیں وہ اہم نویت کے ہیں پہلے پنجاب ہو اس میں مسلم لیگ نون کی مجلس عملہ کا اجلاس ہوگا اس کے بعد رات کو جنرل کونسل کا عمومی اجلاس ہوگا اور پھر اس سے اگلے روز فائنل جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کی صدر چنا جائے گا ابھی تک تو واضح طور پر جو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریفی اس کے امیدوار ہوں گے اور یا پھر دوسرا کوئی ایسا آپشن سامنے آ سکتا ہے جس پہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن یقینا تمام حکمت عملی اپتہ کر لی گئی ہے عدالت کی سطح پر بھی اور جماعت کی سطح پر امکان کیا ہے بلکہ یقینی طور پر نواز شریف صاحب کوئی پارٹی صدر چنا جائے گا چونکہ جو سینٹ میں ترمیم لائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کو جب سینٹ کا انتخابی صلاحات بل بھی منظور کرائے گیا تو وہ اسی لئے کرائے گیا کہ نواز شریف صاحب کوئی پارٹی صدر لائے جا سکے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بطور جرنلیسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب تک پیپر جو ہے وہ فائل نہیں ہوتے امیدوار کے تو سیکنڈ آپشن جو ہے وہ شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں امکانات تو یہ قائم رہتے ہیں لیکن ابھی تک جو ساری صورتیار نظر آ رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ نواز شریف جی ہوئے وہی امیدوار ہوں گے پارٹی کی صدارت کے اور اس کے بعد وہ سیاسی طور پر بھی مضبوط گردانے جائیں گے پارٹی کے ٹوٹنے کے جو خدشات ہیں اس کے امکانات بھی بالکل مادوم ہو جائیں گے تو وہ دونوں محاظوں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اگلہ ہفتہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور شریف فیملی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے انواز شمی صاحب ہمارے ساتھی آپ موجود رہے گا آج نیوز سلام آباد کے بیرو شیف شوکت پراچہ صاحب کی ہے پراچہ صاحب دو اکتوبر کی جو ایکٹیویٹی ہوگی جب بل قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا جائے گا انتخابی صلاحات کا تو اس کے بعد تو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی راہیں کھل جائیں گی کہ کوئی بھی عدالتی نہ آئل شخص اپنی پارٹی کا سربراہ رہ سکتا ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے تو نہیں نون لیگ کے لیے تو نہیں یہ تو دوسری پارٹیوں کے لیے بھی راہ ہم بار ہو جائے گی پہلے تو دو تاریخ کا ایک ایمنٹ نہیں ہے دو ایمنٹ ہیں جی جی تین ایمنٹ ہیں پہلا ایمنٹ تو جو بہت ارلی ان دے مارننگ ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف کی پیشی ہوگی اتصاب عدالت میں اور دو تاریخ کو یعنی ابھی پرسوں کی بات ہے آنے والی پرسوں کو میاں صاحب پر باقیدہ فرد جرم آئد ہو جانی ہے تو یہ تو ایک پروسس ہوگا اور یہ فرد جرم آئد ہوگی تاکہ اتصاب کے حوالے سے ریفرنسز جو نیب نے داخل کی ہیں نیب کوٹ میں ان کا پروسس شروع ہو جو کہ چھے مینے کے اندر اندر ختم ہونا ہے دوسری جو میٹنگ ہوگی وہ آشمی صاحب نے تیسری میٹنگ بھی اس دن کی انہوں نے بتا دی ایک مجلس عاملہ کی ہے اور پھر ایک جنرل کانسل کی ہے لیکن یہ جو بل آپ بات کر رہے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کی ملی بھگت ہے سب کے خلاف کیسز ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کے خلاف کون سا کیس کس وقت مہچور ہو جائے اسی ہفتے یعنی ابھی جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے عمران خان کا کیس بھی ہے وہ بھی پرسیڈنگز ہونی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ فلان ڈیڈ لائن تک اگر آپ کا جواب نہیں آیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے لیکن جو یہ پچھتر ہزار پاؤنڈ کے قریب جو بات کی نئی بخاری صاحب نے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو یہ کیسے گیپ فل ہوگا اس کا ایک تو ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے کہ اکامہ کے دس ہزار وہ درم ہوا کرتے تھے ان کا چونکہ وہ نہیں مینشن ہوا تو اس لیے وقت کے وزیر آدم نہ آئے لوگ ہے تو اگر یہ پچھتر ہزار والی بات پہ ظاہر ہے ایک شور مچا ہوا ہے ایک آواز ہے اس کا فیصلہ کس ڈیریکشن میں ہوگا اس کا علم نہیں ہے بٹ پالیٹیکس میں جو پرسیپشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اور اس پرسیپشن کے بیسز پہ اگر سیاسی جماعتیں پارٹیز اپنا بغز ماویہ نہ سہی حبہ علی نہ سہی بغز ماویہ کے طور پر بھی کو سٹیپس لیتی ہیں یا ویدھولڈ کرتی ہیں یا ہولڈ کرتی ہیں تو وہ سیاست میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی رضا مندی شامل ہوتی ہے لہذا یہ بات بلکل آیاں ہے بلکل واضح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتوں کو بھی تو فائدہ ہو سکتا ہے آئین میں کوئی وہ جو ترمیم ہوئی لاو میں اس میں اس میں کوئی سپیسیفک نواز شریف کا نام نہیں لکھا ہوا لیکن چونکہ وہ بینیفیشری امیجیئٹلی بن گئے اور کون کون بینیفیشری ہوگا یہ پھر آنے والا وقت بتائے گا تو پراجہ صاحب آپ کی بات سے پھر یہ مطلب لیا جائے جس دن یہ اجلاس ہوا تھا جب ترمیم پیش کی گئی تو اس دن پیپلز پارٹی کے کئی عام رانوما کئی سینیٹرز نہیں پہنچ پائے تھے نہیں پہنچے تھے پی ٹی آئی کے تین سینیٹرز واک آؤٹ کر گئے تھے تو یہ ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو انسٹیکشنس ہی یا یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے یعنی اتنی بڑی لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں اتفاق ہو سکتا ہے میں اتفاقات کو پولٹیکس میں نہیں مانتا دوسری بات یہ ہے یہ پلان تھا پارٹیز کو بارال یہ علم تھا کہ اگر اس دن سینیٹ میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی اس بل کے حوالے سے تو پھر حکومت کے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ایک اور آپشن بھی تھا اور وہ آپشن ہے جوائنٹ سیشن بلانے کا جوائنٹ سیشن بلا کے وہ یہ بل پاس کروا سکتے تھے تو یہ کوئی ڈسکشن ہوئی بھی تھی ایسی کہ آج اگر یہ بل رک جاتا ہے آج یہ بل پاس نہیں ہو سکتا یا ترامیم چودری اتزاز احسن نے ترمیم پیش کی تھی کہ یہ ترمیم اگر ویڈھولڈ کر لی جائے کیونکہ آج ان کے نمبرز زیادہ تھے تو اس پر بھی یہ گوھر ہوا تھا اور اس میں بھی یہ کامنٹ آیا تھا میں آپ کو ویڈہ تھورٹی بتا رہا ہوں یہ کامنٹ آیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی میجورٹی کے بنیاد پر ٹو تھرڈ ان کے پاس بن جاتی ہے جوائنٹ سیشن بھی ہو تو وہ پاس کروا لے گی لیکن یہ جو غیر حاضر رہنا پی ٹی آئی کے تو ایک دو سینیٹر صاحبان نہ صرف اسلام آباد میں تھے بلکہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے ٹھیک ہے تو اسلام آباد میں تھے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود تھے اس کے باوجود وہ وہاں پر نہیں ہے انوارشمی صاحب آپ اس سے اگری کریں گے جو پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تمام پارٹیوں کے علم میں چیتانا سے بات تھی ان کو پتا تھا کہ ان کے کیسز بھی آگے کورٹس میں لگنے ہیں تو یہ بالپاس ہونے دیا جائے تاکہ سب کا ہی بھلا ہو جائے دیکھیں میں تو پراچہ صاحب کی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ جو چودری اتزاز کی بات ہوتی ہے کہ بظاہر ایسے لگتا تھا وہ اس کے خلاف ایک ترمیم لانا چاہتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ایک حجت باقی رہ گئی تھی کہ ایک جو قومی اسمبلی کی رکنیت کا اہل نہیں ہوتا وہ پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا تو انہوں نے بلکہ اس ترمیم کے ذریعے واضح کرنے میں مدد دے دی کہ جو عدالت کی طرف سے نائل ہوگا یعنی وہ بھی اب جو تھوڑا سا شک کی گنجائش تھی وہ بھی دور ہو گئی کہ وہ بھی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کئی تلواریں مسلم لیگ نون پر لٹک رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ پھونک پھونک ایک ادم رکھ رہے ہیں شباز شریف کی فیملی کو انہیں ایک سو بیس میں نمیندگی سے جو ہے وہ خوف محسوس کیا گیا ان کو جو ہے عارضی وزیراعظم بنانے سے خوف محسوس کیا گیا پارٹی کی صدارت کبھی ابھی نواز شریف کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی پارٹی ٹوٹنے سے بچنے کے لیے ایسے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس میں پارٹی گھوم پھر کے دوبارہ اسی ایک فیملی کے ایک حصے تک جو ہے ریوینڈ والی فیملی تک ہر چیز کو محدود کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی پر ابھی اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ میں چاہوں گا کہ شوکر پیراچہ صاحب اپنی رائے دیں کہ ابھی تو اس پارٹی کا جنرل سیکرٹری کا نام نہیں لیا جا رہا کہ وہ کون بنے گا کیونکہ جنرل سیکرٹری جو ہے پہلے بھی عبوری تھا اور ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نام سامنے نہیں آ رہا تو یہ شوکر پیراچہ صاحب کے میں کومنٹ چاہوں گا تو پراچہ صاحب اس پہ بھی اپنا کومنٹ دیجئے گا کہ ابھی تک جنرل سیکرٹری کوئی نام ضر نہیں ہو سکا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے انوار آشمی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نواز شریف کا ہی نام پارٹی صدارت کے لیے فائنل ہو کوئی اور نام بھی شاید آ سکتا ہے شاید شہباز شریف کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو انیشیل فیصلہ ہوا تھا جس کی ریکمنڈیشن بھی ہوئی تھی وہ تو یہی ہوا تھا کہ میاں شہباز شریف پارٹی کے صدر بنیں گے بلکہ جب وزیر آدم کا اعلان ہوا تو وہ بھی یہی تھا کہ انٹیرم وزیر آدم شاید خاکان عباسی صاحب ہوں گے اور میاں شہباز شریف پھر آگے وزیر آدم بنیں گے اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ کیا فیکٹر دوئے جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں میاں شہباز شریف رہیں گے پنجاب میں لاہور کے چیف منسٹر بنیں گے اور پھر شاید خاکان عباسی صاحب ہی کنٹینیو کریں گے اندرونی کہا نہیں کیا تھی کیونکہ اس وقت تو یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ آپس میں شریف فیملی میں اختلافات ہیں اور اس وجہ سے مخالفت ہوئی ہے فیملی کے اندر سے ہی شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی نہیں میں میری ذاتی رائے نہیں ہے اور نہ میری کوئی ایسی انفرمیشن ہے جہاں تک میاں شہباز شریف دو بھائیوں کا تعلق ہے تو میں کم از کم نہیں سمجھتا اور کسی سٹیج پر میں نے کوئی ایسی وسپر بھی نہیں سنی کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی اس طرح کا اختلافات پیدا ہوئے ہوں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کے بارے میں کچھ ایسا سوچیں گے یا بات کریں گے باقی میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جب خاندان ہوتا ہے تو خاندان خاصہ بڑا ہوتا ہے دوسری بات دیکھیں نا صرف جنرل سیکیٹری نہیں ہے ابھی ایڈ دا مومنٹ تو سدر بھی نہیں ہے سردار یعقوب ناصر کو بنایا ہوا ہے انٹیرم پریزیڈنٹ اس پہ بھی آپ کو معلوم ہے چودری نسال علی خان نے یہاں پر ہی اسلامباد میں پنجاب آہ اس میں جب اسی طرح کی مسلم لیگ کی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے بڑا زور دے کر کہا تھا کہ اگر فیصلے لاہور میں کر لیے گئے تھے تو پھر یہاں یہ پارٹی کا اجلاس بلانے کی کیا اور پرچھت آپ سردار یعقوب صاحب میاں شہباز شریف جب اس دن بڑا اہم جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی میں نواز شریف کی وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی نشیس پر تو سیکریوٹی گارڈز ان سے ہٹنے کے لیے کہہ رہے تھے وہاں پر میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کا وزن پارٹی کے سربراہ وہ نواز شریف ہی ہیں وہ نواز شریف وزیر آدم ہوں تو پھر بھی پارٹی کے سربراہ ہیں اگر وہ وزیر آدم کے نا اہل قرار دے دیئے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے تو پھر بھی پارٹی انہی کی وجہ سے لیٹس گو بیانڈ دس پوائنٹ مثلا جب میاں نواز شریف باہرے تھے شہباز شریف بھی اگزائل میں تھے صرف حمزہ شریف صاحب ادھر تھے وہ پیشیاں بھی بگتتے تھے وہ جناب اپنی پالٹیکس کو بھی دیکھتے تھے پروپرٹیز جو تھی وہ بھی بزنس بھی دیکھتے تھے اس وقت مخدوم جعوید حاشمی ان کے پریزیڈنٹ تھے لیکن مخدوم جعوید حاشمی جتنا عرصہ پارٹی کے پریزیڈنٹ رہے مخدوم جعوید حاشمی بھی جدہ کی طرف دیکھتے تھے جدہ سے جو کچھ بات آتی تھی جو کمیونیکیشن ہوتی تھی جو اقامات آتے تھے اس لیے جب ایک پارٹی مجھے آپ کو سب کو آپ کے ویورز کو سب کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ کا نامی مسلم لیگ نواز ہے نون لیگ ہم اس کو کہتے ہیں اس لیے وہ بیان نواز شریف ابھی نہیں تھے یہ آئین یہ قانون میں اب اصلاحات قابل آ گیا اس میں یہ شکڑ ڈال دی گئی آپ نے کہا نا کہ سپیسیفک ان کے نام پہ نہیں ہے جب اٹھارویں ترمیم میں دوسری ٹرم کے بعد پابندی ہٹائی گئی تھی یعنی کوئی بھی شخص جو پہلے پابندی تھی آئین میں کہ دو بار سے زیادہ ودیر آدم نہیں بن سکتا اب یہ پابندی جب ہٹائی گئی تو اس میں بھی نواز شریف کا نام نہیں آیا تھا بٹ آپ کو مجھے سب کو معلوم تھا کہ اس کا برائے راست جو فائدہ اب پہنچے مستقبل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن برائے راست جو فائدہ اب پہنچنا تھا وہ نواز شریف کو پہنچنا تھا یہاں پر پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سارے کیسز بھگتتی رہی ہے عاصف زرداری جیلوں میں بند رہے ہیں اب بعد میں آکے کیسز میں وہ بری ہوئے اس وقت یعنی اب تو وہ بڑے بڑے کیسز جیسے ایس جیس کٹیکنا کیس تھا اسی ایس جیس کٹیکنا کیس میں یوسف رضا گلانی صاحب خط نہیں لکھ رہے تھے عدالت کہہ رہی تھی خط لکھیں وہ کہتے تھے کہ نہیں آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے انڈر ہم خط نہیں لکھ سکتے یوسف رضا گلانی صاحب کہتے تھے اب بھی گلانی صاحب سے اگر بات کریں اور وہ درست کہتے ہیں کہ مجھے تو ناہیل قرار دیا گیا آئین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے وہ بار بار یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ مجھے منع کرتا ہے صدر کے خلاف خط لکھنے پہ کوئی بھی صدر اس وقت ان کی پارٹی کے صدر تھے وہ کہتے ہیں میں نے آئین کی پاسداری کی مجھے پھر ناہیل کیا گیا لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے اب ان کے اوپر یوسف رضا گلانی صاحب بھی پانچ سال کی پابندی پوری کر چکے ہیں اور یہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو والا ابھی ناہیلی میاں صاحب کی ہوئی اس میں ناہیلی کی مدت درج نہیں ہے آئین میں اب اسی اصلاحاتی بل میں یہ بھی ڈالا گیا ہے کہ پانچ سال تک ناہیلیت ہوگی اس کے بعد پھر آپ ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ لے سکتے ہیں یہ سارا جو گھوم پھر کے جو فائدہ نظر آتا ہے اس بل کے پاس ہونے کا وہ ابھی ان امیجیئٹ ٹرمز تو میاں نواز شریف کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیسز ہیں دوسروں کے خلاف ان کا پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے فیصلہ کیا ہونا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یارڈ سٹک وہی بنتا ہے جو اٹھائیس جولائی کا تھا یا یارڈ سٹک کوئی اور بنتا ہے بہت سارے سوالات ہیں اس ڈیریکشن میں ہم جائیں گے تو آپ کے اوریجنل سبجیکٹ سے ہم ہٹ جائیں گے پھر یہ ہوگا کہ قانون کیا سب کے لیے ایک ہے آئین سب کے لیے ایک ہے تشریعات سب کے لیے ایک ہے یا ڈیفرنٹ ہیں تو انوار صاحب شوکت پراچہ صاحب تو بلکل کلیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمیجیٹ اس وقت فائدہ ہے وہ تو ظاہر میاں نواز شریف صاحب کو یہ تین اکتوبر کو وہ پارٹی صدارت ایک بار پھر سمحالی لیں گے اور پھر ظاہرے پورا کا پورا اختیار ان کے پاس ہی ہوگا وزیر آزم کوئی بھی ہو وزیر داخلہ وزیر خارجہ کوئی بھی ہو لیکن پالیسی وہی چلنی ہے جو میاں نواز شریف ان کو گائیڈ لائن دیں گے پلکل اس میں تو کوئی دوسری رہے نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا لیکن جو سب سے زیادہ ابھی میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے جو اب جا کے سیکھا ہے وہ جی ہے کہ جو مقدمات میں یا کیسز میں یا ریفرنس میں پھز جاتا ہے وہ اگر فرار کر راستہ اختیار کرے گا تو یا تو جلاوطنیاں ہوتی ہیں یا پھر پارٹیاں تباہ ہو جایا کرتی ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کیسز کا سامنا کرنا ہے تب جا کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ان کی کلیر ہے دوسرا ان کے جس طرح پاناما کیس میں پیپلز پارٹی نے سخت ریاکشن دیا تھا مسلم لیگ نون کے خلاف کہ وہ سامنا کرے وہ کرپشن میں بے نکاب ہو رہے ہیں اب ایک دوسری پالیسی آئے گی کہ جو اتصاب ریفرنسز چلیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کا اس طرح کا ریاکشن نظر نہیں آئے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ جیل چلے جائیں یہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں وہ بہت موتاعت ریاکشن آئے گا صرف خود آئے ہیں عدالتوں کا سامنا کرنے ہیں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ابھی تک نہیں لے کر آئے بلکہ ان کے نام کے جب سمن جاری کیے گئے تو وہاں تو کسی کو ان کا ایڈرس نہیں معلوم تھا کہ سمن ان کو ریسیف کروائے جا سکیں دیکھیں سیاست ہے تو بالکل سیاست کر رہی ہیں اور اپنے شیڈول کے مطابق اور طریقے سے سیاست کر رہے ہیں کب لندن جانا ہے ٹائم گین کرنا ہے کب واپس آنا ہے بچوں کی والدہ کی بیماری کا ایک تھوز زواز موجود ہے اس کی پلی لے کے وہ ٹائم گین کرتے جائیں گے اور اس حساب سے یقیناً ان کے بچے بھی پیش ہوں گے اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو تو جو ہے وہ گرفتار کروا دیں اور خود پیش ہوتے رہیں ایسی بات نہیں ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہے اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پی ٹائی کو سامنے رکھ کے اپنی تمام جو ہے وہ ایک حکمت عملی طے کر رہے ہیں پی ٹائی بڑے خوبصورت کارڈ پھینکتی ہے لیکن آگے نتائج پہ غور کیے بغیر پھینکتی ہے ابھی اپوزیشن لیڈر کا کارڈ بھی جو ہے پی ٹائی نے بڑا خوبصورت پھینک ہے ایک دفعہ پیپلز پارٹی اور آسف علی زرداری اس وقت مسلم لیگ نون کے رانوما رانہ ساناللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے پرسوں کی جو پوری ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد دو اکتوبر کو میاں صاحب پر فرد جرم آئی دوگی اس کے بعد آپ کیا سیاسی محل دیکھ رہے ہیں اگلے دن وہ پارٹی صدر تو بہرحال ایک بار پھر بن جائیں گے اور سارا کا سارا اختیار انہی کے پاس ہوگا دیکھتی کہ جرم آئید ہونی ہے وہ اس فرادولینٹ ریپورٹ کی بنیاد پہ ہوگی جو وہ ایک جی ایٹی بنی تھی اور اس جی ایٹی نے جو جو ہے وہ یعنی ایک فراڈ ڈاکومنٹ کیار کیا جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ مریفنس کیار کیے گئے ہیں جب مریفنس کسی قانون یا زابطے کی مطابق جو نہیں بن سکتے لیکن کیونکہ حکم تھا سپریم پورٹ کا جی بنائے جائیں لازمی وہ نیب نے بنا جے دی ہے تو سرد جرم انہی کی بریادتیں جو ہے وہ آئید ہوگی اور جو ہماری لیگل تین ہے وہ یقیناً یہ مختلف اختیار کرے گی یہ سارا چھوٹکہ بنکتا ہے یہ اختصاف کے نام پر انتقام ہے اور یہ فراڈ ہے سارا تو اس کو جو ہے وہ ریبٹ کریں گے اچھو رائن صاحب تین اکتوبر کو جب ایک بار پھر آپ لوگ میاں نواز شریف کو صدر نامزت کر دیں گے بنا لیں گے چونکہ دو اکتوبر کو قومی اسمبلی سے انتخابی صلاحات کا بلپاس ہونے ہیں تو یہ تو دوسری جماعتوں کے لیے بھی آپ راہموار کر رہے ہیں عدالت کسی شخص کو نااہل قرار دے اور آپ اسے پارٹی صدر بنا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں ناہل اور ناہل جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے ہونا ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل طریقے جو ہیں نہ کبھی آج تک کوئی ناہل ہوں سکا ہے نہ وہ ہوگا اور پھر یہ جو طریقہ کار میاں نواز شریف کے خلاف اتحار کیا گیا ہے وہ تو ویسے ہی پورے ملک میں مزاد بنا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا ملکی جو ہے وہ ناہل ہو گیا ہے کیونکہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ موجل اور غیر موجل ہوتی ہے وہ موجل جو ہے وہ ادا کر دیتی ادا کی جاتی ہے اور غیر موجل کبھی بھی ادا نہیں کی جاتی لیکن وہ رسیب اول ایسر کے طور پر ہوتی ہے وہ تو وہ کسی نے نہیں دکھایا پچھلے ستر سال سے تو اب اگر سپریم پورٹ کا فیصلہ جا اس کو اگر دیکھا جائے تو ساری قوم بھی ناہل ہو گئی تو رانہ صاحب اگر اہلیت اور ناہلیت کا فیصلہ عوام کریں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہی نہیں مانے گا تو پھر عوام اس فیصلے کو کیسے تسلیم کریں گے کسی عام آدمی کے بارے میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گا تو وہ اس پر کیسے اعتماد کرے گا دیکھیں عوام نے کبھی بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور خاص طور پر جو پولٹیپل پابل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے مطلب جب جب بھی عدالتی پرکہ کار سے جو ہے وہ جو پانے از محمد نے یا ایسی کبتوں نے جو ہے وہ کبھی سالش کی ہے آپ نے بتایا کہ کبھارڑی مطو کو پانسی کی سزا سپریم کو نے دی تھی نا تو کیا عوام نے اس کو تسلیم کیا کیا آج بھی مطو کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ عدالتی قتل تھا جیویشن مرڈر تھا جو عوام نے در دیکھا ایسی فیصلہ کو تسلیم کیا جنید الدین برا جو فیصلہ کا اس کو عوام نے تسلیم کیا آران صاحب یہ جو جو جن سند جواز دی جاتی رہی ہے عدالتوں کی طرف سے اس کو کبھی عوام نے تسلیم کیا جنرل مشرف کو جو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اپیار دے دیا تھا وہ اس کو عوام نے تسلیم کیا پہلا فیصلہ تو نہیں ہوگا جس کو عوام نے تسلیم نہیں کریں اچھا عران صاحب یہ 22 ستمبر کو اعتزاز ایسن صاحب نے جو ترمیم پیش کی تھی اس میں اپنے حق میں ووٹ دینے کے لیے اپنے سینیٹرز کو کیسے رازی کر لیا ہے چونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے پی ٹی آئی کے بھی تین سینیٹرز وہاں پر پہنچے ہی نہیں انہوں نے بھی ووک آؤٹ کر دیا کیا آپ نے اندرونی گیم کھلا کہ سب لوگوں نے آپ کو ایورٹ دے دی نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتزاز ایسن جو ہے نا یہ ذہانت فروش انسان ہے اس نے خلیشہ جو ہے وہ اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت کو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک ذہین اور قابل آدمی ہے لیکن اس نے جو ہے وہ حدیسہ ساری زندگی کبھی ایڈرز جی کوٹے تھے کبھی پہلیا ٹاؤن کے وکیل بنکے اس نے پیچا ہے ہمارے اپنی ذہانت کو یہ اس دن اس کی طرف سے یہ بڑی قریہ حرکت تھی آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ قانون جو اس دن سینیٹرز سے پاس ہوا یہ پہلے قومی سابلی میں پیش ہوا اس کے بعد یہ سینیٹرز کے پاس کیا وہاں پہ تمام پارٹیوں نے ڈسکشن کی تمام پارٹیوں نے اس کو کلیر کیا اس کے بعد یہ قومی سابلی پیش ہوا اس کے بعد یہ وہاں سے پاس ہوا اس کے بار یہ آیا سینیٹرز نے اس نے یہ شرارت کی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے جو ہے یہ کم کم جو ہے یہ کوئی کئی ہفتوں کا پروسس ہے تو اس میں کیوں نہیں کسی نے جو ہے وہ اتراک دیا کیوں نہیں کہا کسی نے کہ جناب یہ ترویز جو ہے یہ غرط ہو رہی ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ صرف ایک اچھا میں رانا صاحب اس کا ابجیکشن تھا صرف اور صرف اس کا فائدہ جو ہے وہ میان واشی کو پہنچے گئے اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائے گا کہ پیپلز پارٹی تو اس بار ویسی واضح یہ کر چکی ہے کہ وہ کسی مقمکہ کا حصہ نہیں رہے ابھی بھی کوئی مقمکہ نہیں کر رہے اور آپ کی مدد کرنے پہ بھی اس بار راضی نہیں ہے اور ابھی آپ نے اعتزاز حسن صاحب پہ تنقید کر کے اور اپنے مخالف ہی کر لیا ہے پیپلز پارٹی کو تو اس وقت آپ جو اتنے پریشر میں ہیں پیپلز پارٹی کی مدد بھی آپ کو چاہیے تو اب کیسے منائیں گے آپ آصف علی زرداری کو نہیں نہیں ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے پیپلز پارٹی تو رانا صاحب یہ خفیہ جو اس وقت وہاں پر پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں آصف علی زرداری کو منانے کے لیے وہ پھر کس سلسلے میں یہ سب پر پس کی جا رہی ہے پوری خفیہ پر آمین کسی کو بھی کچھ آیا 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 رانا سنولہ صاحب رانا سنولہ صاحب سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ہر باب صاحب جی جی انوارا شمی صاحب بلکل پوچھئے گا جی رانا بے ایک تو میں ذرا لائٹر موڈ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں باقی تو مکننہ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جو مرضی ترمیم کرے لیکن پہلے جب شباز شریف کا نام وزیراعظم کے لیے آیا تو آپ نے ایک اچھی تجبیز دی کہ وہ گوڈ گورننس کرتے ہیں اس لیے پنجاب میں رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بات شاید مان لی گئی اب جو ڈی جی آئی بی ہیں چیرمن نیب کے لیے آپ نے ان کی تعریف بھی شروع کر دیئے کیا اب آپ ان کے لیے رائے جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں راستہ ہموار کر رہے ہیں تو کیا پوسیبلیٹی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو وہ ڈی جی نہ تو وہ چیرمن نیب کے بھی دوار ہیں نہ ہی ان کا نام جو ہے وہ ہماری طرف سے اگارڈن تو مای انفرمیشن چیرمن نیب کے لیے دیا جا رہا ہے بات صرف اکنی ہے کہ ایک آدمی کو اگر ایک قابل افسر سمجھ کے دو سال کی یا پیس سال کی ایکسٹینشن دی گئی کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ اچھا دیانتار افسر ہے اور یہ کام پھرے گا تو صرف اس بنیاد کی سال کی ایکسٹینشن دی ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ آنیسٹی اور بیرٹ پہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ ایک سار کی یا تین سار کی سائی سے دے دی تو برا نہ کہ وہ آدمی تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک تین سار اور میرے افسر رہے ہیں کامل سمجھ کو اس حقا سے محروم تنا کریں باقی چیز کے چیرمنٹ وہ نہ وہ بننا چاہتا ہے نہ اس کو کوئی بنانے جا رہا ہے کوئی جس نے بننا ہوگا بن جائے گا تو رانے صاحب پھر کوئی اور نام کو خیر زیرے گوھر سے برات یہ ہے کہ وہ تو سامتے ہی ہے لیکن کیونکہ یہ کنسنسس ہونا ہے اور کنسنسس جو ہے وہ کس نام پر ہوتا ہے تو اس لیے یہ کو ایس سچ جو ہے وہ کسی کو کینڈیٹ بنا کے اس کی کمپین نہیں کی جاسکت یہ دیکھر کار جو ہے وہ تو آپ جس کا بھی نام لے لیں گے ہمیں لیں گے وہ ریجیکٹ کر دیں گے وہ لیں گے ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو جب وہاں دونوں فریق بیٹھیں گے تو وہاں پر دسکشن میں جو رام صاحب نے آئے گے ان میں سے کسی نام پر اتفاق ہو سکتا ہے تو ران صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر چینج ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کہا جاتا ہے تو پھر تو ظاہرے کنسنسز ہونا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر تو پھر پارلی بانی جو ہے وہ کمیٹی کے پاس چلا جائے گا پارلی بانی کمیٹی میں چھے ممبر ہو گئے حکومت کے چھے ہوں گے اپوزیشن کے ان بارہ ممبروں میں سے جو ہے وہ ساتھ یا ہاتھ کمبر جو کہیں گے جس کے نام کو ڈلڈوز کریں گے ہو بن گئے ٹھیک ہے شاکر پرنچہ صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں رانہ صاحب سے جی رانہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے اسی حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی تبدیلی کی کوششوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے پی ٹی آئی اور ایم کیم بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ عمران فان صاحب جنہیدہ یہ اتنا احمد اور یعنی اس بسم کا یہ سیاستہار ہے کہ اس کو نہ تو کسی بات کی سمجھ ہے اور نہ ہی کسی کام کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی جو پریٹیکل ایک یعنی کنسنسس ہوتا ہے وہ یہ کرنے کا خائل ہے اس کی اس کوشش سے اپوزیشن میں جو ایک اتحاد تھا اور جس طرح سے وہ کسی نہ کسی بسرے پر ایک ہی موقع پر کرتے تھے اس کو اس نے بری طرح سے جو ہے اس نے ڈیمیز کیا ہے اور اس نے اپوزیشن کا نقصان کیا ہے اور ان کی دامیادی کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اپنی پارٹی کا یہ حال ہے کہ وہ پہلے اپنا جنڈہ دے کے جو ہے وہ دلائی تھا شام عمود کو ایسی کو تو اس کے بعد وہ اس کی کھانے کھانچ نہیں ہے اب جو کسی اور کو آگے کریں گے وہ ان کی کھانے کھانچے گا عمران خان جو ہے وہ بسارہ پوزیشنی دکردار ادا کر ہی نہیں سکتی اب آیا کریں گے لیکن رانہ صاحب پھر تو رانہ صاحب اگر اپوزیشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید ڈیوائیڈ ہو رہی ہے پھر تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے پھر تو عمران خان آپ کا فائدہ کر رہا ہے آپ کی اپوزیشن آپ کی پارٹی کی آپ کی حکومت کے خلاف اپوزیشن تقسیم ہو رہی ہے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے آپ کی حکومت کو ہو رہا ہے تو آپ کو تو عمران خان کی تعریف کرنا چاہیے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فائدہ تو ہمارا ہو رہا ہے لیکن اس کی ہماکت کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ کوئی سمجھ تاریخ سے یا کوئی وہ ہماری فیور نہیں کر رہا وہ ہماکت کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ذرف ایتا پہنچتا ہے وہ ہماکت میں کسی کی تاریخ تو نہیں کی جا سکتی صحیح اچھا رانی صاحب ذرا تھوڑا سا موڈل ٹاؤن سانیے کے ریپورٹ کی بات کر لیتے ہیں باکر نجفی کمیشن کی جو ریپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو منظر ایام پر لانے کا کہا آپ نے انٹرکوٹ اپیل دائیب کر دی ایک بار ریپورٹ کو منظر ایام پر لیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نہیں اس میں دیکھیں دودھ کا دودھ اور بانی کا بانی کا مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ترینڈر کیس جو ہے اس میں اصل وہ اصل ایف آئی آر ہوتی جو فریق جو ہے وہ اپنے طور پر اپنا ورشن پر کرواتا ہے اس میں ایف آئی آر کر دی ہو چکی انویسٹیگیشن ہو چکی اس میں پولیس کے لوگ بھی ٹرائل فیس کر رہے ہیں پیٹ کے ورکر جو انگاپا رائے میں شامل تھے وہ کی جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں اب یہ جو ریپورٹ ہے اس کا اس ایف آئی آر اس ٹرائل سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایک آرڈن کو انکویری ایٹ نائنٹی ففٹی نائن اس کی کوئی ایفیڈنٹی ویلیو نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں اور یہ اصول بن جاتا ہے جبکہ ستر سالوں سے اصول یہ ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہوتی ہے یہ صرف مائن آف دی پورمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا اس کی کوئی ایفیڈنٹی ویلیو نہیں ہے یہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں نہیں پیشتی جا سکتی اور پورمنٹ اگر چاہے تو اس کو پپلک کریں چاہے تو نہ کریں اگر ہم اس یورسٹوٹنز کو اس لا کو پریگ کر کے اس کو پرک کر دیتے ہیں چاہے تو پرک کر کو جو اور بہت ساری ریپورٹیں ہیں جن کا یہاں پہ میں سنتوں کے نام لینا بھی یہ طرح مناسب نہیں ہوگا ان کو پھر کسی صاحب سے رکھیں یہ پر اگلے دن کو اس صاحب کی جائے گا حالت میں جائے گا یا ہمارے حالت میں جائے گا اور ریپورٹیں لیکن نان صاحب اس واقعے کے جو متاثرین ہیں رانہ صاحب جی جی انہار صاحب میں ضرور پوچھوں گا ایک آپ کا موقع پنجاب گورمنٹ کا یہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے یہ اپنی سہولت کے لیے بنوائی تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سہولت سے آپ کیس میں کیا مدد لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ اس ریپورٹ کو اس کا مطلب ہے نجفی صاحب کی ریپورٹ کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں انوار صاحب رانہ صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے کوشش کرتے ہیں ان کو دوبارہ لائن پہ لیں اور جو آپ کا سوال ہے اس پر بھی ان سے کمنٹ لیں جو رانہ صاحب نے اس وقت مولل ٹاؤن واقعی کی بھی بات کریں گے لیکن پولٹیکل سیچویشن اس وقت رانہ صاحب نے بتائی کہ پی ٹی آئی کی جو سٹیٹیجی ہے اس سے اپوزیشن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا فائدہ ہو رہا ہے تو شاکت پرنچہ صاحب آپ کا اس پر میں کمنٹ جاننے چاہوں گا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی جو پولٹیکل سٹیٹیجی اس وقت اس کی اپنی رائٹ وے میں نہیں جا پا رہی ایک خیر اگر اتنی ہی ان کی پی ٹی آئی کی پولٹیکل سٹیٹیجی غلط ہوتی تو پی ٹی آئی کے مقاصد پورے نہ ہوتے آپ کو یاد ہے دھرنا جب وہا تو وہ عمران خان اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ میں میاں نواز شریف کا استفاہ لے کے جاؤں گا یعنی اقتدار سے اس وقت وہ ہٹانا چاہ رہے تھے اقتدار سے اب میاں صاحب ہٹ گئے تو میں کیسے سمجھوں کہ پی ٹی آئی اپنی سٹیٹیجی میں فیل ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے یا اس کے کچھ مقصد حاصل نہیں ہوئے سب سے بڑا مقصد وہ چاہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کے وزیر آدم نہ رہے وہ نہیں رہے باقیدہ عدالت نے انہیں نااہل قرار دے دیا اور نااہلی کی مدد بھی ڈیفائن نہیں ہے یہ اب آ کے اس بل میں ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو رانس ناولہ نے آپ کے اس پروگرام میں بہت بڑی خبر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی بی کے کرنٹ ڈی جی جو ہیں وہ چیئرمین نیب کے نہ تو عدے کے امیدوار ہیں اور نہ ہی ان کو چیئرمین نیب کوئی لگانے جا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑے عرصے سے یہ صورتحال ریسپونڈ نہیں ہو رہی تھی کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا تھا پنجاب کے وزیر قانون جو کہ بڑے انفلنشل ہیں میاں شباز شریف میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز قریبی ساتھیوں میں سے ہیں ان کے موں سے یہ بات آنا میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑی خبر ہے اور جو چیئرمین گئویاں ہو رہی تھی جس بنیاد کی وجہ سے یعنی جس بیسز پر ان کو ہٹ بھی کیا جا رہا تھا عمران خان مسلسل ٹویٹ کرتے رہے آج گوشتہ روز بھی نئی ملاق نے یہی بات کی ان کے خلاف ہی بات کی آپ صحیح بات کریں آپ سے زیرہ مزید بھی بات کرتے ہیں سینئر انگر پرسن تجزیہ کار رانا مبشر صاحب نے میں جوائن کیا ان سے بھی اس خبر پر ان کا تجزیہ لے لیتے ہیں رانا مبشر صاحب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو ابھی رانا ساناللہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ دی جی آئی بی آفتاب سلطان صاحب کو نیپ کا چوہ میں نہیں لگایا جا رہا ہے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی کوئی خبر زیرہ گوڑ نہیں ہے آپ کا کیا کمنٹ ہوگا اس پر لیکن دی جی آئی بی جو ہیں وہ تو لندن بھی جا چکے ہیں اور وہاں پہ چار پانچ روز رہ کے آئے ہیں وہاں پہ اور ایسی تیڈ ٹو بی ون اف تا کلوزس پرسن امیہ محمد نواز شریف صاحب ویسے بھی دی جی آئی بی ہوئی ہوتے ہیں جو پرائیم نسٹر کے کلوز ہو کیونکہ صبح آئیز کی جو فائل ہوتی ہے آئیز کی ریپورٹ ہوتی ہے آئیز ریپورٹ کہتے ہیں اس کو جاتی ہے پرائیم نسٹر کے پاس پرائیم نسٹر اسی کو پڑھتے ہیں اور وہ پورا آپ ڈیٹ لیا جاتا ہے اس پر بریف دیا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پرائیم نسٹر اس بریفت آن دے بریکفرسٹ کہ جناب وہ کیا ہو رہا ہے تو ڈی جی آئی بی تو ان کے بڑے کلوز تے ہیں اگر ڈی جی آئی بی کو نہیں بنایا جا رہا اور اگر وہ رانہ سناؤلہ صاحب کہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی بی کو نہیں بنایا جا رہا یا ان کا نام نہیں پرویز کیا جا رہا اور ڈی جی نیو تو کوئی اور ہوگا کوئی اور کسی اور کو سامنے لے کر آئیں گے بات دیفنیٹلی ایسا بندہ ہوگا کیونکہ ریفرنسز دیار ہے فردے جرم آیت ہونی ہے ظاہر ہے میہ صاحب اس کی صحت سے انکار کریں گے فرد جرم کی صحت سے انکار کریں گے میاں صاحب اور کوشش یہ کریں گے اندناب کی ان کی حاضری بھی مستثنہ ہو جائے اور ان کے وقید پیچھے سے کیس لڑتے رہے لیکن جو فرد جرم آئد ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور یہ کہا جائے کہ he will walk out free that is next to impossible میاں صاحب پہ جو بھی الزامات ہیں ان کو بلکل وہ سامنے رکھ کے اس میں سے جتنے بھی کوشش کی جا چکی ہے موجودہ ڈی جی نیب نے جو بھی ان کو فیورز ایکسٹینڈ کرنی تھی میاں صاحب کو وہ کر چکے اب تو وہ جانے کے بلکل قریب ہیں لیکن وہ جو بھی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ریزلٹ ضرور نکلے گا اس میں چاہے دیکھیں تیس سیکنڈ کی یوسفیدہ گلانی کو ایک سزا ملی تھی اور اس میں انہیں گھر جانا پڑ گیا تھا تو سزا جو ہے وہ اس سے اوٹ نہیں کیا جاستا اس سے نکلا نہیں جاستا اس کا کوئی اسکیپ نظر ہے سچ نہیں آتا وہ کہ آپ دیکھیں کہ جب نیب میں حاضری ہوتی ہے تو نیب کے اپنے وکیل جو ہے وہ نیاب صاحب کے اندر ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اس میں کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے ساری میڈیا نے دیکھا ہے تو وہ نیاب جتنا بھی ان کو فیور کر سکتا ہے وہ کر چکا ہے کر رہا ہے نیاب نواز صاحب کو لیکن پھر بھی اس میں سے واک آؤٹ کر کے نکلنا ہے واکنگ آؤٹ کلین فرم دیز ریفرنسز موشکل ہے نکلنا رہا صاحب کہنے کہ الزامات میں کچھ نہ کچھ نکلے کا ضرور لیکن اس کے باوجود بھی میہ صاحب نے رائے فرار اختیار نہیں کی انہوں نے عدالت کا سامنا کرنے سے وہ کترائے نہیں واپس آئیں اور عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں آپشن کوئی نہیں تھی جی اور پولٹیکلی ایک اچھا فیصلہ تھا کہ اس کو فیسے فیس کیا جاتا ہے ریفرنسز کو آسر زرداری صاحب نے بھی تو دیکھے نہیں ریفرنسز فیس کیے جیسے بھی ہوئے ریفرنسز جو کچھ بھی آسر زرداری صاحب نے نو سال یارہ سال قید بھی کاٹی بازم اپروف ہوا نہیں ہوا لیکن آسر زرداری صاحب بھی تبدیش ہوتے رہے آسر زرداری صاحب بھی پولٹیکلی اپنے آپ کو اگر اپنے اشنا کرتے تو پولٹیکلی آسر زرداری صاحب آج کہیں بھی نہ ہوتے گو کہ اس کے بعد جو فیصلے ہوئے جب انہوں نے سردارت چھوڑی اس کے بعد جو فیصلے لیا پارٹی نے اس میں پنجاب کی حد تک کافی ڈیمیج ہوا پیپرس پارٹی کو بہت ڈیمیج کر گی پیپرس پارٹی کی پوزیشن جو ہیں بہت ڈیمیج ہو چکی ہے لیکن پر بھی جہاں تک ریفرنسز کا تعلق ہے ریفرنسز کو فیس کیا آسر زرداری تھی آسر زرداری ساتھ پیش ہوتے رہے قید کاٹتے رہے بعد میں جو کچھ نکلا نہیں نکلا ہو تو سپریٹ چیز ہے لیکن پولٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو آسر زرداری میں لائیت رکھا اور اسی پرہ میانواز شریف صاحب نے بہت اچھا پولٹیکل موگ کیا کہ انہوں نے ریفرنسز کو آکر فیس کیا اگر نہ فیس کرتے تو سیٹویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے سیٹویشن ہی ہو سکتی تھی ان کی اپسنس میں ان کو کوئی سزا بھی ہو سکتی تھی پولٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے پولٹیکلی اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے ایک بڑی اچھی مووو کی ہے پانچہ صاحب مچور پولٹیکس اس وقت کر رہے ہیں میاں نواز صریف صاحب واپس آئے عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ سے اپنے حق میں بلز بھی پاس کر آ رہے ہیں بڑی مچور مووز ہیں یہ لاسٹ کومنٹ آپ کا مختصر بتا دیجئے گا پانچہ صاحب آپ سے آپ سے پوچھیں مچور پولٹیکس کو آپ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مختصر بتاؤں پھر مختصر تو یہی ہے دیکھئے ایک پولٹیشن کو پانچہ صاحب بس پولٹیکل ایرینہ میں رہنے کے لیے یہی پر موجود ہونا ان کے لیے ضروری ہے میں اتنا کہوں گا اچھا ٹھیک ہے انواز عشمی صاحب آپ بھی اس ایگری کریں گے اس وقت ہے نولی کی خاص طور پر میاں صاحب کی اپنی جو مووز ہیں جو پولٹیکس ہیں وہ ان فیوچر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے شورٹ کومنٹ دیکھیں بلکل میں مختصر بتاؤں تو الزامات جی ای ٹی کے بعد اور ناہلی کے بعد لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں جتنا سیاسی نقصان ہونا تھا ہو چکے ہیں اگر چھے مہینے میں وہ مصبوط اساب کے ساتھ ان کی ٹیم یہ کیس لڑکے کامجاب ہو جاتی ہے اور ان ریفرنسیں نکل جاتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ سیاسی طور پر دوہزار اٹھارہ سے پہلے یہ فیصلے آنے اور کلیر ہونے کے بعد ان کی پوزیشن کہاں پہنچ جائے گی تو اس لیے ساری جد و جود وہ ان کیسز پہ کریں گے جن کا اثر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات پہ ہوگا ٹھیک ہے رانس صاحب آپ بھی لاز کومنٹ اس پر کر دیجئے گا کہ اب دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کی آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں میاں صاحب ان ریفرنسز سے کلیر ہو جائیں گے یا پھستا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کو لیکن اگر میاں صاحب ان ریفرنسز سے نکل بھی جاتے ہیں تب بھی ان کی ان کی ویڈ ویڈ سیٹویشت ہے اگر ان نہیں نکلتے ہیں تو میں سمجھوں میں اب تب بھی پولٹیکل ہی وہ اپنے آپ کو سرگرو کر لے گے تو توروں صورتوں میں میرے خیال میں ان کے لیے کوئی سیٹویشن نہیں ہوگی پولٹیکل ہی اپنے آپ کو وائبل رکھیں گے باقی چیزیں ڈیویٹیبل ہیں لیکن پولٹیکل ہی وہ اپنے آپ کو وائبل رکھیں گے اور پارٹی ٹوٹنے سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے رانا موشیر صاحب بہت شکریہ انوار آشمی صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ شاکر پر آشمی صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ اور رانا صلی اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا ان تمام مہمانوں کا اپنا شکریہ عادت کرتے ہیں چونکہ جو بات ہو رہی تھی اس وقت ہے پولٹیکل سیچویشن پہ دو اکتوبر کو اب اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور کچھ نو محرم الحرام کے جلوس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ اب اختتام پذیر ہو گیا اور ملک بھر میں سیکیورٹی کے خاصے بہتر انتظامات کیے گئے تھے خاص طور پر اگر پشاور کی ہم بات کریں تو پورے خیبر پختون خواہ کو حساس قرار دیا گیا اور پشاور میں سیکیورٹی انتظامات گزشتہ سال کے نسبت خاصے بہتر دیکھے گئے آج نیوز پشاور کی بیورشیف فرزانہ علیہ مائے ساتھ موجود ہیں اور ذرا ان سے سیکیورٹی معاملات پر ہی بات کر لیتے ہیں فرزانہ کیسی سیکیورٹی آج آپ نے دیکھی جلوس کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوا اور کیسا ماحول رہا سارا دن جی جہاں تک پشاور میں آج کے دن کی بات ہے اور اوورال سیکیورٹی کی بات ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ نوی محرم کا جو مرکزی جلوس آج کے دن ہوتا ہے وہ صدر میں جو حسینیہ حال ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور وہ پورے اس علاقے کا چکر کارتا ہوا دوبارہ حسینیہ حال پر ہی آ کر ختم ہوتا ہے اس حوالے سے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پورے کے پورے صدر کے علاقے کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے اچھے انتظام ہوتے ہیں لیکن اب کی بارہ ہم نے ان انتظامات میں مزید بہتری دیکھی جس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ڈیفرنٹ بھی نظر آئیں جیسا کہ پشاور پولیس بھی خیبر پختونخواہ پولیس کی بھی اوورال اگر میں بات کروں تو بار بار سی سی پیو کی جانب سے آئی جی پی کی جانب سے ہمیں بریفنگ دی جارہی تھی اور کہا جارہا تھا کہ اوورال سیکیورٹی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انتہائی سخت ہو تو واقعی آج جب ہم نے جلوس میں دیکھا تو ہمیں سیکیورٹی نہ صرف صدر کی ایدگید کے علاقوں کی بلکہ پشاور کے ان تمام علاقوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہماری پولیس بہت زیادہ ہمیں الیٹ نظر آئی یقیناً کریڈٹ دینا چاہیے آج کا سارا دن جو کامیابی سے گزر گیا تو وہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے پشاور میں مرکزی جلوس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حسینیہ حال سے نکل کر پلزانہ پشاور کی تو بات ہو گئی اوورال پورے خیبر پختونخواہ کی سیچوئیشن بتائیے گا دیگر ازلا میں جو کہ زیادہ حساس تھے وہاں پر صورتحال کیسی رہی جی بالکل پشاور کے ساتھ ساتھ اگر ہم صوبائی درلو حکومت پشاور کو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سیکیور رکھا گیا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آج کی شب آشور اور پھر کل یوم آشور بھی انشاءاللہ امن سے گزرے گا تو اوورال اگر نوی محرم کا میں پورے خیبر پختونخواہ کی بات کروں تو کچھ ویسے تو پورے کے پورے خیبر پختونخواہ کو حساس کرا دیا گیا تھا آئی جی پی کے مطابق لیکن چند ایسے ازلا جیسا کہ ٹانگ، ڈیر اسمائل خان، ہنگو، ہریپور اور بنو ایسے تھے چونکہ ان کی سرحدیں ٹرائبل ایریا سے ملتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ سنسیٹیو کرا دیا گیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح یہاں بھی انتہائی پر امن طریقے سے نوی محرم کے جلوس جو ہے وہ نکالے گئے اور اختتام پذیر ہوئے اس کے علاوہ اگر میں ٹرائبل ایریا میں پارچنار کی بات کروں جو کہ انتہائی سنسیٹیو کرا دیا گیا ہے اس کو بھی بہت زیادہ سیکیور کیا گیا ہے صبح کے وقت تو وہاں پہ جلوس نہیں ہوتے نوی محرم کو صرف مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن پارچنار سے آنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں بھی جو شہر تھا اس کو اوہرال کارڈن آف کیا گیا تھا داخلی اور خاجی راستوں پر مکمل طور پر سیکیورٹی تائنات تھی اور کسی بھی پرائیویٹ گاڑی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور اوہرال جو مجالس ہوئی ان کی بھی سیکیورٹی انتہائی سخت تھی اب شب آشور کی تمام رات جو ہے وہاں پر جلوسوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور پھر روز آشور کے بھی جلوس اور مجالس ہوں گی تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح جیسے میں نے پہلے پشاور کے حوالے سے کہا خیبر پختونخواہ میں بھی جو سیکیورٹی کی آج صورتحال رہی ہے اور انتہائی پرامن طریقے سے آج کا دن گزرا ہے تو امید کی جارہی ہے کہ انشاءاللہ آج کی رات بھی اور آنے والا کال کا دن بھی بہتر گزرے گا یہ پورے خیبر پختونخواہ کو حساس قرار دی گیا ہے فرزانہ علی آج نے اس کی بیرو چیف پشاورمائی ساتھ تھی بہت شکریہ فرزانہ آپ کا آج سپیشل سے فیلال اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی